نیٹورک بنا کے کیسے پیسے آسکتے ہیں؟ یہ تو بیلا بینیفٹ ہے کہ کسٹمر ہوگے، فائدہ ہوگے آپ کمائی کیسے ہوگی؟ دس ہزار کا سامان خرید کے دو ڈھائیزار بچا لیا اس سے مرسیڈویز نہیں آتی اس سے بی ایم ڈاگلو بھی نہیں آتی اس سے جیگوار بھی نہیں آتی اس سے صرف دو ڈھائیزار کی بچت ہو جاتی ہے اب میں اس کے بھاگ دو پر چلتا ہوں بھاگ دو کی کرنا کیا ہے؟ کیا کر کے آپ ایک بہت بڑی انکم تک پہنچ سکتے ہیں ایک سے دو سال کے اندر ایسا آپ کیا کریں کہ آپ ان ہزار لوگوں کی فیرس میں شامل ہو جائیں جنہوں نے اس کمپنی سے اپنے گاڑیاں کاری تھی سمپل ہاؤس وائف وہاں پر اپنے گاڑیاں پرچیس کر رہے ہیں بچے یہاں پر گاڑیاں پرچیس کر رہے ہیں تو وہ کیا کرنا ہے؟ وہ ہے پاور آف پریٹنگ ایٹورک آپ کی سکرین پر کچھ نہ مارا ہوگا پڑیئے جھڑ سے کسان کیچپ آپ کے گھر میں ٹومیٹو کی کیچپ آتی ہوگی سو ایک سو بیس روپے کی ہوتی ہوگی پورے مہینے میں ایک بوٹل یوز ہوتی ہوگی بس یعنی کسان آپ سے ایک مہینے کے ایک سو بیس روپے لیتا ہے جس میں اس کی کمائی بیس پچیس روپے ہوگی دس روپے ہوگی بس ایسا ہے نا آپ کے گھر میں کلوزک آتا ہوگا کھول گیٹ آتا ہوگا دن تکانتی آتا ہوگا ایک مہینے میں کتنے کا پیسٹ آپ کی گھر میں آتا ہے سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا اور ڈیڑھ سو روپے کا مخال جس کمپنی نے آپ کی گھر میں ڈالا ہے اس نے کمائی کتنا ہوگا دس روپے ہوگی پندرہ روپے ہوگی کلر کس میتکس آپ کے گھر میں نیل پینٹ آتا ہوگا لپسٹک آتے ہوگی آپ کی وائیف کے لیے آپ کی سشٹر کے لیے آپ کی بچوں کے لیے دو سو روپے کی لپسٹک آتے ہوگی تین سو روپے کی آتے ہوگی کمائی کتنی ہوگی پچاس روپے بیس روپے تیس روپے آپ کے گھر میں کافی آتے ہوگی آپ کے گھر میں بسکٹ آتے ہوگی آپ کے گھر میں آئل آتا ہوگا بی بی فود آتے ہوگے ملک پاورڈر آتا ہوگا نمک آتا ہوگا یہ جتنی بھی کمپنیاں آپ کے گھر میں مال دے رہی ہیں دھان سے سنیے گا گوھر سے سنیے گا مجھے ان کی سفلتہ کا راز آپ کو بتا رہا ہوں آج انہوں نے صرف نیٹورک کریٹ کیے اور نیٹورک کریٹ کرنے کے بعد ہر گھر سے ماتر بیس تیس روپے کمارے ہیں بس لیکن جب وہ پیسہ سو کروڑ لوگوں سے کمائے جاتا ہے تو مہینے میں آپ دیکھیں کتنا پیسہ ہوتا ہے وہی پیسہ جب پچاس کروڑ لوگوں سے کمائے جاتا ہے تو مہینے کا کتنا پیسہ ہوتا ہے میں آپ کو سفر لوگوں کی ایک سفلتہ کا سیکریٹ آپ کو بتا دیتا ہوں سفر لوگ بڑے لوگ ہمیشہ چھوٹا کام کرنا پسند کرتے ہیں اور چھوٹے لوگ بڑا کام کرنا پسند کرتے ہیں بڑے شوروم کھوڑنا ہے اپنے کو بڑی انویسمنٹ کرنے ہے آپ کو دکان بہت شاندار ہونا چلیے بڑا پروفیٹ ہونا چلیے نہیں یہ فلوسیفی غلط ہے صحیح فیلوسفی یہ ہے کہ کام وہاں کرو جس میں ٹکٹ سائز چھوٹا ہو پروڈکٹ کی کاؤس چھوٹی ہو مارجن کم ہو لیکن نیٹ ورک کے ثروب ایسا آئے جی ہاں اس کا سب سے بڑا ادھارن دو ہزار سترہ میں آپ کے سامنے آیا جیو کے روپ میں جی ہاں جیو کے روپ میں جہاں کاؤسٹ بہت کم تھی پورا مارکٹ اڑا دیا اس میں ٹیلیکوم کا تو بزنس ہی بٹھا دیا اس آدمی نے اکیلے میں تعریف کرتا ہوں میسٹر مکیش امانی صاحب کے اور ان کے تھاٹ فرسل دوہزار سترہ میں آپ کی خاتمیں جیو آیا پہلے چھ مہینے فری پہلے ایک سال فری یعنی پہلے ایک سال کم آیا نہ دوہزار سترہ میں جب آیا تو اس سے پہلے ہی ڈیڈ لاک کروڑ لگا چکے تھے اس دو تین سال میں کم آیا نہ لیکن جب ساٹھ کروڑ کنیکشن تنبی گئے تو اب آپ سے ہر مہینے تین سو چار سرپے لے لیتے ہیں امانی صاحب تو ساٹھ کروڑ لوگ اگر چار سو روپے مہینہ دیں گے تو مائی ڈیفرنس قریب پچیس سو کروڑ روپے ہوتا ہے ایک مہینے کا جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سال میں کتنا ریوینیو کریٹ ہوتا ہے ساٹھ کروڑ لوگ اگر دوہزار 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 چار سو پانسو روپے دیں گے تو بہت موٹا ریوینیو کریٹ ہوتا ہے آپ بس یہ ہی ان کے سفلتہ کا راج ہے اب میں آپ کو وہی کہانی یہاں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام یہاں کر لیا تو کوئی بڑے بات نہیں ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی تصویریں ہیں فوٹوگراث آپ یہاں پر دیکھیں گے کچھ سمیں کے بعد اس کو بولتے ہیں ویسٹیج نیٹورک کریشن پروفائل آپ کو کیا کرنا ہے دوست کچھ نہیں کرنا ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سو پی وی کی بائن کرنی سو پی وی کا مطلب ہوتا ہے ایک پی وی تیس روپے کا ہے یعنی موٹا موٹا تین ہزار روپے کے پروڈکٹ خریدی دیجئے اب آپ بولیں گے ہم جو خریدیں ارے آپ تو ویسے بھی خرید رہے تھے میں کہہ رہا ہماری دکان سے خرید دیجئے بس اور میرا موٹیو آپ کو مال بیچنا نہیں ہے میرا موٹیو آپ کا نیٹورک کریٹ کرنا ہے کیونکہ ایک بار تین ہزار روپے آپ سے لے کر مجھے کروڑپٹی نہیں بن سکتا میں یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھ کو بھی پتا ہے ریونیو کب بڑا ہوگا جب آپ کے تھروں میں ترنوور کریٹ کر سکوں گا اور وہ سکھاؤں گا آپ کو بھی کیسے کیا جاتا ہے سو پی وی کا اپنے بزنس کیا یعنی آپ نے تین ہزار روپے کا سمان اپنے نیلی خرید لیا تیل آتا ڈال سابون شمپو کنڈیشنر جو آپ کی گھر میں استعمال ہوتا ہے ماسک لینا ہے تو ماسک بھی ملتے ہیں آج کل تو ہمارے ہاں سینٹائزر لینا ہے تو سینٹائزر بھی ملتے ہیں آپ ہمارے ہاں پہ جو آپ لینا چاہتے ہیں نیلی آپ نے تین ہزار روپے کا مال لیا سو پی وی کا شاپنگ کے رائیٹ اب آپ نے کیا کیا اپنے چھے دوستوں کا نیٹورک بنایا اب یہ بات شروع شروع میں بھی پہلے ہی کسی کو جوڑا ہوگا ارے جیو نے بھی اپنا پہلا کنیکشن کسی کو بیچا ہوگا فیس بک کے مالک مارک جوکر برگ نے سب سے پہلے کسی کو اپنا میمبر بنایا ہوگا دنیا میں ہر کام چھوٹے سے ہی شروع ہوتا ہے کبھی تاج محل کی بھی پہلی اینٹ رکھی گئی ہوگی آپ کے گھر کی بھی بنیاد ایسے ہی رکھی جاتی ہے ایک اینٹ لگائی جاتی ہے پہلے دیکھتے دیکھتے ایک محل کھڑا ہو جاتا ہے کچھ سالوں کرتے ہیں تو آج پہلی اینٹ آپ لگائیے پہلے سو پی وی کی بائنگ کریے اور اپنے چھے دوستوں کے موبائل میں ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرا دیتے ہیں کیا آپ چھے دوستوں کو جانتے ہیں جو آٹا کھریدتے ہیں چاول کھریدتے ہیں شیمپو لگاتے ہیں چائے پیتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں جانتے ہیں ہاں جانتے ہوں گے یار تو کیا آپ ہم کو یہ نہیں بول سکتے کہ دکان بدل گی چھے لوگ جیسے آپ کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور سب سو سو پی وی کی بائنگ کرتے ہیں تو آپ کو پہلا پچیس سو کا ایک واؤچر اور فری ملتا ہے کمپنی طرف سے یعنی آپ نے چھے لوگوں کو جب ریکروٹ کیا تو ریکروٹمنٹ کی اوپر کمپنی آپ کو ڈھائی ہزار اوپے کا واؤچر دیتی ہے جس میں آپ ڈھائی ہزار کا سممان اور فری کھری سکتے ہیں یعنی چھے لوگوں نے اٹھارہ ہزار کا مال خریدا تین ہزار تین ہزار کر کے و preparing کمپنی کا بکا اس میں سے کمپنی نے آپ کو ڈہائی ہزار کے پروڈاکٹس فری قررت دیا بھی کیا شاندار چیز ہے آپ کیا شاندار چیز ہے آپ نے اٹھارہ ہزار روپے کا پروڈاکٹ کمپنی کے سیل کرانے میں ھلپ کری کمپنی نے آپ کو پچیس سو روپے کا سما انفر کرتے ہیں لیکن کہانی آن سے شروع ہو رہی ہے یہ بہت سوئی برابر چیز ہے لیکن ہوا کو ذرا سی جگہ ملنے چاہیے اس کے بعد تو راستہ بنا لیتی ہے جے پال گیٹی کا ایک بہت خطرناک آدم ہیں دنیا کے پہلے ملینئر ہیں ان کا لائن ہے کہ دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے آپ کو سو لوگوں سے ایک روپیہ کمانا ہے ایک آدمی سے سو روپے نہیں کمانا ہے یہ ایک لائن آپ میں سے اور میرے سے ہزاروں لوگوں کو کروڑپتی بنانے کے لیے بہت ہے کبھی کبھی سیکریٹی تو نہیں ملتا ہم غلط جگہ دیوار میں سر مارکتے رہتے ہیں پوری زندگی سر پھوٹ جاتا ہے دیوار نہیں ٹھوٹتی تو یہاں بڑا سمجھا رہے ہیں یہ کہ سو لوگوں سے ایک روپیہ کماؤ ایک آدمی سے سو روپیہ کبھی مت کماؤ نیٹ ورک کی طاقت بتا رہے ہیں جان سے سنجھئے پاور آف کمپاؤنگ پہلا مہینہ آپ آئے اور آپ نے وہاں تین ہزار کا سامان خریدہ تھا میں آپ کو اس سے بھی lowest example دے رہا ہوں پہلے مہینے آپ آئے اور آپ ماتر آپ نے بارہ سو روپے کا سامان خریدہ بارہ سو کی خرید پہ آپ کو cash back آیا 40 روپیز پہلے مہینے آئے بارہ سو کا سامان خریدہ چالیس روپے کا cash back دوسرے مہینے آپ نے چھے لوگوں کو sponsor کیا سب نے بارہ سو کا سامان خریدہ ٹوٹل ورلیم ہوا ڈو سو روپے کا اور آپ کا چیک آیا آٹھ سو روپے کا یہ جو پہلے تین مہینے ہیں یہ جو پہلے تین مہینے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ موت اسی تین مہینے میں ہوتی ہے جہاں آپ نے سنا پوری دنیا میں سب سے زیادہ سپنوں کی موت اگر ہوتی ہے تو ان تین مہینوں کے اندر ہوتی ہے کیونکہ اس تین مہینے کے اندر جب آپ مارکٹ میں کام کرنے اترتے ہیں نیٹورک کی بات کسی سے کرتے ہیں اور آپ کا چیک ماتر چالیس پچاس دو سو ساتھ سو روپے کا ہوتا ہے تو آپ کو ملیں گے گیتہ گیانی لوگ ہمیں سب پتا ہے ہم نے بیٹا دنیا دیکھی ہے بیٹا جتنی عمر ہے تمہاری اتنا ہمارا تجربہ ہے ایسے ایسے آپ کو ڈائلاؤگ بلیں گے بجار میں پہلے تین مہینے میں اور دوسری تکلیف آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ اس تین مہینے میں آپ کو پیسے بھی نہیں آ رہے کتنے پیسے آئے دو سو تین سو پانچ سو اور گیتہ گیانی مل گے دو ہجار پیسے آئے دو سو گیانی مل گے دو ہجار تو دو ہجار گیانیوں نے ہمارے سارے سپنے کی ایسی کی تیسی بھی مارتی اور آپ کو لگا بات تو ٹھیکی کہہ رہے ہیں دو سو روپے ہی تو آئے ہیں سالہ دو مہینے ہوں گے کام کرتے ہوئے یہ ہی گڑھ بڑ ہو جاتی ہے بس لیکن اگر آپ صرف میری بات مانیں پہلے تین مہینے میں روی ڈالنے کی کام اور چوتھے مہینے پہ چلے جائیں چھتیس لوگ چھنچلوں کو سپانسر کریں تو دو سو سولہ لوگوں کی ٹیم بن جاتی ہے اگر دو سو سولہ لوگ بارہ سو روپے کا سمان خریبتے ہیں تو دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا برزنس ہوتا ہے اور آپ کا چیک آتا ہے بائیس ہزار روپے کا اس کو بولتے ہیں پاور آف کمپاؤنڈنگ جہاں تیسرے مہینے آپ آٹھ سو روپے پہ تھے آپ چوتھے مہینے بائیس ہزار روپے کی لمبی چھلانگ مارتے ہیں لیکن دکھ یہ ہے کی نائنٹی پرسنڈ لوگوں کی چھلانگ کو کبھی نہیں مار پاتے کیونکہ کی نائنٹی پرسنڈ لوگوں کی آتما ہتیہ ہوتی ہے نیٹوک مارٹس کٹنگ میں پہلے جی تین مہینے کے اندر چوکہ اس تین مہینے کے اندر آپ کو شادی کے فائدے بتائے لیکن ہماری تکلیف کیا ہے ہم شادی کی صلاح بھی اس سے مانگ رہے ہیں جو ڈیورس ہی ہے یعنی پیسہ کمانے کی صلاح کیسے مانگیں گے جس نے کم آیا ہوگا مرسیڈز چلانے کی صلاح کیسے مانگیں گے جس کے پاس مرسیڈز ہوگی ہم سکوٹر والے سے صلاح مانگتے ہیں کی مرسیڈز کیسے چلانے کیا صلاح دے گا یہ ہی دے گا کہ سکوٹر مست ہے کہیں بھی گسا دو کوئی ٹینکچن ہی نہیں ہے ایک لائٹ ٹوک جائے گی صلاح مرسیڈز کی پہلے پانچ الاغ روپے کی لائٹ ہے سکوٹر پیجازار پر کا نیا لے لیو آدمی کہتا بات کو ٹھیک کیا رہا ہے یا نیا ہی لے لیتے ہیں کبھی زندگی میں غلط آدمی سے سلاح لینے مجھ جاتا دو سو سولہ لوگ اگر چھے چھے لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں یہ چلتا ہے کم پاؤنڈنگ پاور آف ملٹیپلکیشن لیڈیز جنٹلمن دس جمع دس جمع دس تیس ہوتا ہے یہ میں نہیں ماتھمیٹکس بولتا ہے پانچوں مہینے بلاسٹ ہوتا ہے اس کو بولتا ہے کمیونٹی سپریڈ جو آج کورونا وائرس کا ہو رہا ہے کمیونٹی سپریڈ پانچوں مہینے آپ کی نیٹورک میں بارہ سو چینووے لوگ اگر بارہ سو روپے کا سمع لیتے ہیں تو پندرہ لاک کی سیل ہوتی ہے لیڈیز جنٹلمن اپر آپ کا چک دو لاکھ اکتالیس ہزار روپے کا ہوتا ہے جو کہ بہت سارے لوگ آج یہاں سے ان کر رہے ہیں کیوں ڈیش ٹیوی آج بیس ہزار کروڑ کا بزنس کرتا ہے یا میگی بیچنے والا آج دس ہزار کروڑ کا بزنس کرتا ہے کیوں پہلے دن کر رہے تھے کیا نا پہلے دن نیکٹورک بنا رہے تھے آج بزنس کر رہے ہیں بس آپ پیشنس رکھیں اگر تین چار مہینے اس بزنس کو ڈیویلپ کر سکیں تو سکائی is the limit ہے یہ میری گیڈٹ کلیکولیشن ہے اب دس سیکنڈ کے لیے آنک بند کریں اور سوچیے ویسٹیج کے بزنس کرنے کا نقصان کیا ہے آنک بند کر کے سوچیے نقصان کیا ہوگا کریں گے دوست نقصان تو تب ہوتا ہے جب کچھ لگا ہوتا ہے without investment there is no risk at all let's do it کر کے دیکھتے ہیں دنیا کو ہو رہا ہے ہمارا